ورائیٹیز آف بانانا ان ورلڈ نمبر ون ریڈ بانانا موریشس دویب پر پائے جانے والے لالکیلے کی قسم میں ہاتھی دات یا کسٹرڈ رنگ کا ارد ملائے ماس ہوتا ہے جو موٹے اینٹ کے لال سے لے کر مہرون رنگ کے چھلکے سے گھرا ہوتا ہے نمبر دو کیونڈش بانانا کیونڈش کیلہ آج دنیا میں سب سے ادھک اگایا اور کھایا جانے والا کیلہ ہے ویلیم کیونڈش کے نام پر نمبر تین برو بانانا مول روپ سے مدع اور دکشن امریکہ سے آئے برو کیلے کو ان کی مٹھاس کے لیے بہت سراہا جاتا ہے جو تیکھے پن کے سنکیت کے ساتھ ہوتی ہے نمبر چار پلانٹین ایک پرکار کا کیلہ جس کا سواد اور پاکلا میں اپیوگ انیا کیلوں سے بھن ہوتا ہے کیلے عام طور پر کیلے کی تلنا میں بڑے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ ادھک موٹی ہوتی ہے نمبر پانچ گولڈ فنگر ایک کیٹ پرتیرودھی کیلہ جسے پہلی بار ویگیانکوں دوارہ ہندوراس میں اگایا گیا تھا پوری طرح پکنے پر اسے کچھا کھایا جا سکتا ہے یا ہرا ہونے پر پکا کر کھایا جا سکتا ہے نمبر چھے منزانو سوکھی اور سخت بناوت والا ایک مٹھائی کیلہ اور کچھا کھانے پر اس کا سواد تیکھا سیب جیسا ہوتا ہے جب اسے بھون لیا جاتا ہے تو اس کی اپنی چٹنی بن جاتی ہے اور اس میں اناناس جیسا سوادہ جاتا ہے نمبر ساتھ لیڈی فنگر چینی کیلے کے روپ میں بھی جانے جانے والے یہ کیلے کیونڈش کیلے کی تلنا میں چھوٹے اور میٹھے ہوتے ہیں ایک بار کاٹنے کے بعد وہ بھورے ہونے کے پرتی پرتیرودھی ہوتے ہیں نمبر آٹھ بنگولن بنانا بنگولان کیلہ لمبا تھوڑا گھماودار اور تھوڑا کونیہ ہوتا ہے گودہ میٹھا پگھلنے والا ملائیدار رنگ کے ساتھ سگندت ہوتا ہے نمبر نو آپل ایک کیونڈش کی تلنا میں سیب کیلے کی پورٹیبیلٹی اور آکار اسے پورے امریکہ میں بچوں اور لنچ باکس کے بیچ پسندیدہ بناتا ہے